بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم ناظرین ہندوستان نے عالمی سطح کے اوپر اعتراف کر دیا ہے کہ ہندوستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اس کے اندر روگ ایلیمنٹ سے پائے جاتے ہیں یعنی ہندوستان نے سرکاری طور پہ اس چیز کا جو اعتراف کیا ہے اس کے اندر یہ بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے پیچھے جو انٹرنیسنل ایجنسیز ہیں جو فائیو آئیز ہیں جس کے اندر امریکہ کینیڈا نیوزی لینڈ آسٹریلیا اور انگلینڈ ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کا بہت ہی زیادہ کوارڈینیٹڈ ایک ہومورک ہے اور امریکہ نے ہندوستان کو اس بات کے اوپر مجبور کر دیا ہے کہ وہ یہ چیز کا اعتراف کرے کہ واقعہ تن ہی رو کے جو لوگ ہیں وہ عالمی سطح کے اوپر ٹیررزم کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور وہ انٹرنیسنل جو کلنگ ہے اس کے اندر ان کا ہاتھ ہے یہ جو ہم ساری بات کر رہے ہیں یہ بات اس تناظر میں ہو رہی ہے کہ جو خالستانی سکھ رہنما ہے پنوں اس کے قتل کے اندر ناقابل تردید شواہر پیش کر دیا ہے امریکن آتھارٹیز نے ہندوستان کی آتھارٹیز کو اور خود ہندوستان اس چیز کا اعلان کر رہا ہے کہ جی ہاں کچھ ہمارے اندر اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں بھئی جو ڈیپلومیٹ ہے ڈیپلومیٹ کا تو کام ہوتا ہے سفانتکاری کرنا ڈیپلومیٹ کا تو کام ہوتا ہے ایک ملک کے دوسرے ملک کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو بہتر کرنا تو ڈیپلومیٹ کب سے کلرز ہو گئے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ہندوستان یہ کام جو ہے یہ ابھی سے نہیں کر رہا یہ بڑی دیر سے کر رہا ہے ہم نے انڈیا ایکسپورٹس ٹیرریزم کے عنوان سے یہ چیز بالکل ثبوتوں کے ساتھ پیش کر دی تھی آپ کے سامنے پہلے بھی کہ ترکی کے اندر اس نے ٹیرریزم ایکسپورٹ کی شرلنکا کے اندر ٹیرریزم ایکسپورٹ کی امریکہ کے اندر ٹیرریزم ایکسپورٹ کی کینیڈا کے اندر ٹیرریزم انڈیا نے ایکسپورٹ کی اور جو انڈین کرونیکلز ہیں اس کے اندر اس چیز کا واضح ثبوت ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو کلبوشن یادیو کی شکل کے اندر ہندوستان پاکستان کے اندر ٹیرریزم ایکسپورٹ کر رہا ہے اور اس کے علاوہ جو بھی اس کے جو ریجن کے اندر جتنے ملک ہے سارک کے کنٹریز وہ اس کے اس شر سے بلکل محفوظ نہیں ہے اور یہ پاکستان کو بات کر رہا تھا کہ پاکستان کی جو پریمیر انٹیلیجنس ایجنسی ہے آئی ایس آئی وہ ایک روگ ایجنسی ہے پاکستان کی آرمی کے اندر روگ ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں تو بھئی پاکستان کی نہ ہی آئی ایس آئی کے اندر روگ ایلیمنٹس کا کوئی ثبوت پیش ہو سکا نہ کسی کی انوالمنٹ جو ہے وہ ثابت ہو سکی اور نہ ہی پاکستان افواج کے اندر اس طرح کے ایلیمنٹس کی کوئی نشان نہیں ہو سکی آپ کے لوگوں کے اندر جو یہ لوگ پائے جاتے ہیں جو ٹیوریزم کے اندر انوالو ہے اس کے ثبوت پیش کر دیے گئے ہیں عالمی سطح کے اوپر ابھی ہندوستان کو ہوش کے ناخل لینے چاہیے اور یہ جو پنو ہے یہ سکھ فار جسٹس مومنٹ کے بہتی دلیر ایک رہنما ہے وہ خالستان فری خالستان کے لیے وہ کام کر رہے تھے انڈیا کے اندر امرت سر سے ان کا تعلق ہے اور ان کی جو سیٹیزنشپ تھی کنیڈین اور امریکن ان کی سیٹیزنشپ تھی اور ادھر سے بیٹھ کے بھی انہوں نے اپنی مومنٹ کو بہت زیادہ اٹھایا ہوا تھا اور عالمی سطح کے اوپر جو سکھ فار جسٹس اور خالستان کی جو مومنٹ کی آپ سمجھنے کے اس کے اندر یہ جو نجر صاحب ہے جن کو ان لوگوں نے جو راک ایلیمنٹس ہے انہوں نے ہی نجر کو جو ہے وہ قتل کیا ہے آپ یہ دیکھیں کینیڈا اور انڈیا کے صفاتی تعلقات کس لیول کے خراب ہو گئے کہ کینیڈا نے یہ کہا کہ آپ کے لوگ آ کے کینیڈا کے اندر جو ہے ٹیرزم کر رہے ہیں کلنگ کر رہے ہیں کینیڈین سیٹیزنز کی یعنی یہ تو بات ہوئی ابھی امریکہ نے یہ بات کی ہے اس سے پہلے یہی بات کینیڈا کر چکا ہے ہندوستان سے تو کینیڈا نے بھی یہ کہا کہ ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد ہے مطلب دنیا کے کتنے جو سیولائزڈ اور اتنے ایمپورٹنٹ ملک ہیں وہ ثبوتوں کے ساتھ انڈیا کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے اندر ٹیرزم کر آ رہے ہیں آپ ہمارے شہریوں کے قاتل ہیں اور قتل کے اندر براہ راست آپ کی رو جو ہے ریسرچ انڈ انیلیسز ونگ وہ انوالڈ ہیں تو اس سلسلے میں ہندوستان کو ابھی یہ سوچنا ہوگا کہ آئی ایس آئی اور پاکستانی ادارے تو روگ الیمنٹ نہیں ثابت ہو سکے ثبوتوں کے ساتھ آپ ثبوتوں کے ساتھ ثابت ہو چکے ایک بات دوسری بات یہ کہ کیا اس سے خالستان کی جو موومنٹ ہے وہ دب جائے گی کیا آپ جتنے بھی خالستانی جو رہنما ہے ان کو اس طرح چن چن کے جب ماریں گے تو کیا یہ معاملہ ٹھپ ہو جائے گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنہ بڑا سانیہ ہوا ہے سکھوں کے ساتھ نائنٹین ایٹی فور والا گولڈن ٹیمپل والا یہ جو کلو کارا ان کا ہوا یعنی سکھوں کا سمجھ لے ہولوکاوسٹ ہے وہ ان کا جینو سائیڈ کیا گیا تھا اس ٹائم بھی نہیں ہے دبے بعد میں بھی یہ اتنی اپنی موومنٹ کو چلا رہے اور عالمی برادری کے سامنے انہوں نے واضح کر دیا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے زیادتی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے جو بانیاں نے ہندوستان ہے انہوں نے ہمارے ساتھ مس کمیٹمنٹ کیا ہے ہمیں یہ سارے جھوٹے اور اپنی باتوں سے پھرنے والے لوگ ہیں اور اس لیے ہم اپنی موومنٹ کو جاری اور ساری رکھیں گے جب تک ہمارا علیدہ سے وطن نہیں بن جاتا تو اس کے لیے کتنی کتی بڑی انہوں نے قربانیاں دی ہیں کتنے لوگ آتے رہے یہ اور کئی ان کے اندر پیدا ہو جائیں گے اس طرح کے پننوں اور اس طرح کے نجر جیسے بہادر اور دلیر قسم کے جو سکھ رہنما ہیں جنہوں نے ناک میں دم کیا ہوا تھا پوری کی پوری انڈین گومنٹ کو تو یہ جو عالمی سطح کے اوپر اس چیز کا اعلان ہونا کہ انڈیا اس طرح کی تخریبی کاروائیوں کے اندر ملوث ہے انڈیا کے لیے بہت ہی ایک افسوس کی بات ہے اور دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ یہ یہ خالی سکھوں کے ساتھ نہیں ہے پورے ہندوستان کے اندر پرٹیکلرلی جو ہندی بیلٹ ہے اس کے اندر تو یہ واقعہ تواتر سے ہو رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ ابھی یہ واقعہ ہوا ہے رمضان کے اندر ہی جو گجرات ہے گجرات کے اندر جو احمد آباد شہر ہے گجرات کا اس کی جو گجرات یونیورسٹی ہے اس کے اندر مسلمان جو ہے وہ سٹوڈنٹس وہ نماز ترابی پڑھ رہے تھے نماز ترابی پڑھنے کے دوران ہی باہر سے کوئی تیس جو بلوائی ہیں ان کا جتھا آیا ہے اور انہوں نے آ کے ان کو زدو قوب کیا ہے یہ انڈیا کے مسلمان بچے نہیں تھے یہ ساؤتھ افریقہ کے تھے سر لنکا کے تھے عزباکستان کے تھے مختلف ممالک کے یہ سٹوڈنٹس تھے کیونکہ اس کا جو بلوگ ہے یونیورسٹی کا اس کے اندر کافی بڑی تعداد کے اندر جو فورنرز ہیں وہ پڑھتے ہیں کوئی تین سو کے قریب وہ فورن سٹوڈنٹس ہیں تو مسلمانوں کو زدو قوب اس لیے کیا گیا کہ آپ ادھر اپنی ترابی کی نماز کیوں پڑھ رہے ہیں آپ یہ ادھر کام نہیں کر سکتے ان کو زخمی کر دیا اور وہ ابھی حسبتال میں پہنچے ہوئے ہیں سیکیورٹی گارڈز نے چھوڑانے کی کوشش کی لیکن بلوائی کسی کے قابو میں میں نہیں آئے اور انہوں نے کہا ادھر جے شریرام ہے یہ ہندی ہندو ہندوستان ہے باقی اس کے علاوہ مسلمانوں کی کوئی جررت نہیں ہونی چاہیے کہ ادھر وہ عبادت بھی ازادی سے کر سکیں بھئی عبادت کرنے میں کون سا شر ہے کون سی تخریب کاری ہے وہ بچے ترابی کی نماز پڑھ رہے تھے آپ نے ان کو بھی نہیں بکشا یہ نرندرہ موڈی جو اس طرح کے بیج بھو رہا ہے اس کی وجہ سے ہندوستان کے اندر بھی تخریب کاری ہو رہی ہے اور عالمی برادری کے اوپر بھی تخریب کاری ہندوستان کے لوگ کر رہے ہیں اور سٹیٹ کے لوگ رو کے لوگ جس کی واضحہ مثالیں کینیڈا اور امریکہ کے اندر انہوں نے قتل کیے ہیں ان کے شہریوں کے تو اب تک کے لیے اتنے اپنے نیکس ٹیم تینگیو ویری مچ پاکستان زندہ بہر